ہیلو دوستو میں ارونی مکمال اسٹڈی پوائنٹ کی اس پلیٹ فارم پر آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں آج پڑھیں گے ہم یوپی پولیس اور یوپی پیٹ کے لیے یوپی سپیشل سب سے پہلی بات یوپی سپیشل میں جو سب سے پہلی بات آتی ہے وہ کیا ہے بھئی یوپی سپیشل میں سب سے پہلی بات ہے اتر پردیس کا اتر پردیس کا کا چھتر فال ٹھیک ہے بھئی اتر پردیس کا چھتر فال کتنا ہے دو چالیس نو سو اٹھائیس اٹھائیس ورگ کلومیٹر ٹھیک ہے دو لانکھ چالیس ہزار نو سو اٹھائیس ورگ کلومیٹر پھر راجے کی ستھاپنا اتر پردیس کی ستھاپنا ستھاپنا کب ہوئی دی گئی چوبیس جنوری انیس سو پچاس کو ٹھیک ہے اب آتا ہے بھارت کے کل بھوگلی بھاکہ چھتر فال کتنا ہے بھارت کے کل بھوگلی بھاکہ چھتر فال ہوگلی بھتیس ستاسی دو سو تریسٹ ورگ کلومیٹر بھتیس ستاسی دو سو تریسٹ ورگ کلومیٹر ٹھیک ہے ہمارے اتنا ہے تو یوٹی کا چھتر فال سے بھارت کے چھتر فال گا کتنے فال تریسٹ ہے لگ بھگ یہ آپ کو لگ بھگیں گے نہیں ڈائیا ہمارے کا سات پونٹ تین تین پرتیسٹ ساپ پوائنٹ کین تین پرتیشت پورے بارک کے اس چھتفل کا یوپی کا چھتفل یعنی یہ کتنے پرتیشت ہے ساپ پوائنٹ کین تین پرتیشت ٹھیک ہے چلیے آگے چلتے ہیں اب بات آتی ہے جو اتر بردیش کی سپانہی ہوئی تھی چوڑی زیر نے اسے پچاس کو لیکن دو ہجار سپنہ میں دو ہجار سترہ میں یہ گوشنا کی گئی تھی گوشنا کی گئی تھی کہ ہر سال ہر سال اتر بردیش دیوش منائے جائے گا دیوش منائے جائے گا کب منائے جائے گا چوڑی جنوری کو ٹھیک ہے اور پہلی بار پہلی بار چوڑی جنوری دوزار اٹھارا کو منارہ گیا تھا ٹھیک ہے ایک بار دیکھنے جائے چوڑی جنوری دوزار اٹھارا کو پہلی بار منایا گیا تھا ایک کوششن آتا ہے اٹھارا کوپی شپیزل میں کہ راجعہ کا پنرگتھن کب ہوا تھا اتر بردیش کا پنرگتھن پنرگتھن آتا ہے ایک نومبر انیس سو چھتن میں ٹھیک ہے نہیں ایک نومبر انیس سو چھتن میں ایک کوششن یہاں سے ہو رہا تھا ہے کہ راجعہ کا بھی بھاڑن کب ہوا تھا اتر بردیش کا بھی بھاڑن راجعہ کا بھاڑن ہوا تھا نومبر دوزار میں کب ہوا تھا نومبر سن دوزار میں اتر بردیش کا جو نامکرن ہے اتر بردیش کا نامکرن اتر بردیش کا نامکرن ہوا تھا 1836 میں جب اتر بردیش کہا گیا 1836 میں تو اس سے پہلے اس کا نام کیا تھا اس کا نام تھا بنگال پرسیڈنسی بنگال بنگال پرسیڈنسی ٹھیک ہے بنگال پرسیڈنسی 2017 میں گوشن کی گئی تھی کہ ارسال اتر بردیش بس منائے جائے گا پہلے بار کب منائے گا 24 جنوری 2018 میں ٹھیک ہے راجعہ کا پنیوکشن کا ہوا ایک نومبر 1956 میں راجعہ کا نبازن نومبر 2000 میں اور اتر بردیش کا نامکرن 1836 میں اس سے پہلے تھا بنگال پرسیڈنسی بنگال پرسیڈنسی چلیے آگے چلتے ہیں اتر بردیش اسپیشن جو ہے اس میں کافی کوشن ایسے ہیں جو لگاتار ریپیٹ ہوتے ہیں کیا لگاتار مجھنی ریپیٹ ہوتے ہی ہوتے ہیں اچھا ایک بات بتائیے جو ایک کوشن آتا ہے کہ جو اتر بردیش ایسے کی راجعہ آگرہ کب تھی گیشن میں اتی راجعہ آگرہ تھی تو اوہے کوشنے اٹھاوان سے انیس سو اکیس تک راج دانی رہی پریاغ راہ ادھاوان ورطمان میں پریاغ راج کیجئے اور جو لکھناو راج دانی بنی تھی وہ بنی تھی نیس سو اکیس میں جو اب تک ہے یہ دیکھ لیجئے بہت امی 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 کی بتائیے نیل میں سے کس سن میں اتھاوان بردیش کی راج 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 تھی تو دے اتھاوان سے کس سن کوئی بیشن اٹھا گیا آپ کو اور چھتی سے اتھاوان کوئی بیشن دے گا یا چھتی دے گا یا اتھاوان دے گا ٹھیک ہے یا دے دے گا اس کے بعد کون رہی ٹھیک ہے تو اتھاوان پردیش کی نیاک راج دانی اتھاوان پردیش کی نیاک راج دانی نیاک راج دانی پریاد راج اور کھنڈ پیٹ کھنڈ پیٹ کھنڈ پیٹ ہے لکھ ناؤ کون چی ہے کھنڈ پیٹ کھنڈ پیٹ ہے لکھ ناؤ 1836 تار سو اٹھان آگرا اٹھان سو اٹھان سو تار سو تک الان یعنی ورطوان پریاد راج اور 19 سے تیس تک ہے لکھ ناؤ پتر بردیش کی نیاک راج جانی پریاد راج اور کھنڈ بیٹ ہے لکھ ناؤ آگرا دیکھئے اٹھان اٹھان بردیش میں کتنے شرکت SEZ ہیں اٹھان بردیش میں کتنے شرکت SEZ ہیں 31 اٹھان اٹھان پردیش میں تشان بہی یوزنا کب کب شروع ہوئی آنسر ہے آپ 1992 1992 چک بندی یوزنا کب پرارم ہوئی اٹھان اٹھان پردیش میں چک بندی یوزنا کب پرارم ہوئی 1954 1954 ٹھیک ہے پتر بردیش میں کتنے سوی کردیش جہر ہیں 31 پتر بردیش میں کسان بہی یوزنا 1992 پتر بردیش میں چک بندی یوزنا کب پرارم 1954 چلی آگے چلتے ہیں اتھان بردیش میں کسان میتر یوزنا کسان میتر یوزنا کب آئی آنسر ہے آپ کا 2001 میں 2001 میں شیط کی درشتی سے کی درشتی سے اتھر بردیش کا کون سا ستھان ہے آنسر ہے چوتھا پہلا ہے راجستان دوسرا ہے مدی بردیش 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 کون ستھان چوتھا پہلا راجستان دوسرا مدی بردیش تیسرا مہارا اور چوتھا اتھر بردیش چلیے آگے چلیے اتھر بردیش کی کی اتھر دکشیم سے اتھر کی چوڑائی کتنی ہے دکشیم سے اتھر کی چوڑائی چوڑائی کتنی ہے دو چالیس کلومیٹر اور پورو سے پشیم لنبائی پورو سے پورو کی لنبائی چھے سو پچاس کلومیٹر تکلی اگلا ہے آپ کا اتھر پردیش کی شیم کس کس سے کتنے راجوں سے بنتی ہے اتھر پردیش کی شیم کتنے راجوں سے بنتی ہے آنسر ہے آٹ راج سے آٹ راج سے ایک انگرس مردیش اور ایک دیش ایک دیش نیپال دلی کی گئے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں